بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے مالٹا کے ورک پرمیٹ کی جس کے مارکٹ میں بیس لاکھ روپے تک چل رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مالٹا جانے میں یعنی وہاں کام کے لیے جانے میں ورک پرمیٹ میں اندازاً کتنا خرچہ آتا ہے وہاں رہنے میں آپ کے کتنے اخراجات آئیں گے اس کے علاوہ کونسی ایسی جابز ہیں ان کے کتنے پیسے ملتے ہیں کتنی آپ کو سیونگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو پیسہ لگا کے مالٹا نہیں جا سکتے ان کے پاس کیا سلوشن ہے تو ان کو میں سلوشن بھی بتاؤں گا یعنی بغیر پیسوں کے اپنی ایفٹس کے ساتھ بھی اگر وہ کوشش کریں تو وہ مالٹا جا سکتے ہیں کام اغیرہ کے حوالے سے مالٹا خاص طور پر یو ای سعودی عرب اس کے علاوہ انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش یہاں کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے کافی فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے کیونکہ بالکل دبائی وغیرہ کی طرح مالٹا میں بھی آپ کو کوئی ڈگری یا کوئی آئیڈز وغیرہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ زیادہ سکل بیسٹ کام ہے مختلف وہاں انڈسٹری ہیں ٹورزم انڈسٹری ہیں ہوتلز ہیں ریسٹرینٹس ہیں اسی طرح بہت سارے کنسٹرکشن کا وہاں پہ کام ہے تو اس میں وہاں لوگوں کو کام مل جاتا ہے یہی وجہ ہے یہاں سے کافی تعداد میں لوگ وہاں گئے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مالٹا کا جو ورک پرمیٹ ہوتا ہے پہلی بار میں وہ ایک سال کے لیے ہوتا ہے اب اس میں آپ کے جس کنٹری میں بھی آپ ہیں وہاں سے جانے کا آپ کا خرچہ آئے گا جو کم از کم آپ چار سو سے پانس سو یورو رکھ لیں جو آپ ورک ویزا اپلائی کریں گے اس میں بھی آپ کے کم از کم تین چار سو یورو لگ جائیں گے میں اورال بات کر رہا ہوں تو یہ ہو گئے کم از کم بھی آپ کے سات سو یورو اس کے بعد مالٹا جانے پہ جب آپ وہاں ورک پرمیٹ یا وہ کارڈ اپلائی کریں گے آئی ڈی مالٹا میں تو آپ کو ساتھ انشورنس بھی لگانا پڑے گی اس کا بھی جو خرچہ ہے کم از کم پانس سو یورو تک بنتا ہے تو یہ سب ملا کے کم از کم بارہ تیرہ سو یورو بن جاتے ہیں یہ تو ابتدائی خرچ ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی جوب کے وہاں کتنے پیسے ملتے ہیں جوب پلس مالٹا اوفیشل پورٹل ہے مالٹیز گورنمنٹ کا لیکن آپ اگر آوٹسائیڈ مالٹا ہیں تو اس پہ آپ پروفائر نہیں بنا سکتے ہیں لیکن آپ یہاں جوب دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی کمپنی آپ کو مل جائے تو اس کمپنی کو آپ گوگل پر سرچ کر کے ان سر آپ تک کر سکتے ہیں تو اس وقت جو ٹرینڈنگ جوب ہیں مالٹا میں جو ہائرنگ ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کون سی جوب کے کتنے پیسے ملتے ہیں یہ سیلز اسسسٹنٹ کی جوب ہے اس میں پانچ یورو پر آور سیکنڈری سکول ٹیچر ہے اس کی جو اینویل سیلری ہے وہ بائیس ہزار یورو ہے لیکن اس میں ٹیکسز وغیرہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں مینٹینس ہیلپر اس کی جو پی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بارہ سو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمپنی بارہ سو ہی دے گی شیٹر ورکر جو کنسٹرکشن میں ہوتے ہیں شیٹر ورکر کی جو سالانہ انہوں نے سیلری لکھی ہے وہ لکھی ہے اٹھارہ ہزار ساسسو یورو میکس لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کتنی دیتی ہے یہ میکسیمم لکھی ہے کچن پورٹر یعنی کچن میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں شیف وغیرہ کے ساتھ یا کچن ہیلپر آپ اس کو کہہ لیں اس کی جو سالانہ سیلری ہے وہ ہے گیارہ ہزار یورو ویٹر ویٹرہ جو ریسٹرائنٹ ہوتلز وغیرہ میں ہوتے ہیں اس کی آپ دیکھیں سیلری آٹھ سو یورو میکسیمم ڈیش واشر آٹھ سو یورو باربر جو ہجام ہوتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ جو تنخواہ ہے وہ ہزار یورو پر منت شیف بارہ سو یورو میکسیمم ڈیلیوری پرسن جو وین وغیرہ ویگنز وغیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں آٹھ سو پچاس یورو مہانہ الیکٹریشن اسسسٹنٹ اور الیکٹریشنز ان کی ہزار یورو میکسیمم یہ زیادہ سے زیادہ تنخواہ ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی کی پولیسی پہ تو یہ تو ہی ویجز اب ان ویجز کے علاوہ وہاں رہنے والوں کے اپنے خراجات بھی ہیں تو اون ایوریج اگر دیکھیں کہ ایک ورکر اگر وہاں ہزار یورو تک بھی کماتا ہے تو آدھے پیسے تو اس کے وہیں خرچ ہو جائیں گے جو باقی جو پیسے بچیں گے وہ اتنے ہیں کہ وہ ایک سال میں بھی وہ پیسے پورے نہیں کر سکتا اگر وہ کسی سے ادھار لے کے آتا ہے بیس لاکھ روپے اتنے پیسے لگا کے آتا ہے تو یہ بات بالکل بھی لوجیکل نہیں ہے اتنے پیسے ایک سال میں کور ہو ہی نہیں سکتے تو ایسے کام کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کے پیسے ہی پورے نہ ہو سکیں اور پھر وہاں کام کر کے آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو اس کی انکم سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو سکے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں نہ ان کے پیسے ہیں نہ ہی وہ اس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور یہ ان کی جو اپینین یا ویو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس میں فراڈ ہونے کا چانس کافی زیادہ ہے تو اگر آپ خود سے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں ملٹا کے لیے تو میں آپ کو اس کے کچھ سلوشنز بتاتا ہوں سب سے پہلا سلوشن یہ ہے کہ اس عرصے میں گزشتہ کچھ عرصے میں جب سے لوگوں کو آورنیس ہوئی ہے کہ ملٹا ایک اچھی کنٹی ہے یورپی کنٹی ہے شنگن کنٹی ہے پیز وغیرہ وہاں اچھی ملتی ہیں اور ورک پرمیٹ وغیرہ بھی وہاں مل جاتا ہے تو اس کے بعد سے کافی زیادہ لوگ وہاں گئے ہیں تو آپ اپنے سرکل میں دیکھیں اپنے جان پشان مالوں میں دیکھیں وہ کون لوگ ہیں جو ملٹا گئے ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ اگر وہ آپ کے لیے اپنے امپلائر سے بات کر کے وہاں جوب آفر ارینج کرا دیں یہ طریقہ کافی زیادہ سیف ہے اس سے آپ کو اکوموڈیشن وغیرہ کبھی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ بقیادہ جوب پہ پھر ملٹا جا سکیں گے دوسرا اس کا سلوشن ہے ملٹا کا وزٹرز ویزا جی ہاں مالٹا کے وزٹ سے ورک میں آپ اپنے ویزا کو کنورٹ کرا سکتے ہیں مالٹا میں جو لوگ وزٹرز ویزا پہ جاتے ہیں وہ ورک میں اس طرح کنورٹ کراتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے جوب ڈھونگتے ہیں اگر آپ کی کوئی جان پشان نہیں بھی ہے تو آپ کو پاکستانی انیان بنگلہ دیشی بہت سارے لوگ وہاں مل جائیں گے آپ کسی سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں لوگ آپ کو بتائیں گے کہ فلا جگہ ویکنسی موجود ہے لوگوں نے لکھ کے بھی لگایا ہوتا ہے ریسٹرینڈ والوں نے ہوتل والوں نے مختلف شاپس والوں نے سٹور والوں نے تو اگر آپ کو وہاں جا کے جوب مل جاتی ہے ورک پرمیٹ مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنا وزٹ کنورٹ کرا سکتے ہیں ورک میں اس میں آپ کا جو خرچہ ہوگا وہ صرف صرف شہنگن ویزا اپلائی کرنے کا ہوگا مالٹا کا جس کی فیصے صرف اسی یورو اور ڈاکومنٹس اس میں کیا لگتے ہیں آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے سکس منت کا اس کے علاوہ ایک وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پکچر جو آپ موجودہ جس کنٹری میں بھی ہیں وہاں کا لیگل سٹیٹس جیسے کچھ لوگ دوبائی، سعودی عرب اومان، ترکی، ملائشیا ان کنٹریز میں تو ان کا جو بھی وہاں لیگل ریزیڈنس ہے جو ان کا کارڈ ہے یا ورک پرمیٹ ہے وہ لگا نہ ہوگا اگر آپ اپنی ہوم کنٹری میں تو آپ کا نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ اس کے علاوہ آپ کے اپنی فیملی کے ڈاکومنٹس یعنی فیملی ریجیسٹریشن سرٹیفیکیٹ وغیرہ اسی طرح جو آپ جاپ کرتے ہیں جس جگہ پہ بھی وہاں آپ کا جو بھی سیلری سیلپ ہے آپ کا جاپ کانٹریک ہے وہ تمام ڈاکومنٹس لگیں گے اگر آپ سیلپ ایمپلائیڈ ہیں یا بے روزگار ہیں کئی جاب نہیں کرتے ہیں فیلال تو آپ کو جو آپ فنڈ شو کریں گے جو بینک سٹیٹمنٹ شو کریں گے اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ پیسے میرے پاک کہاں سے آئے تو مالٹا کا کافی عرصے بعد بہت ساری کنٹریز سے ویزا اوپن ہوا ہے ہر کیٹیگری کا جو لوگ وزیٹرز ویزا اپلائی کرتے ہیں وہ سی ویزا اپلائی کرتے ہیں نارمل انہیں یہ ڈاکومنٹ جو میں بتا چکا ہوں ان کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگ ورک پرمیٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں انہیں سب سے پہلے اس کے لئے چاہیے جاب آفر اور اس کے بعد وہ نیشنل ویزا یا ڈی ویزا اپلائی کرتے ہیں جس کی میں خیال اشارہ ہنڈرڈ یورو تک اس کی فیس ہے تو آپ اگر کسی بھی ڈیسٹینیشن سے یا کہیں سے بھی مالٹا جانے کی اگر پلاننگ کر رہے ہیں وہاں جوب سرچ کرنے کے لئے آپ کی جو ریزیو میں ہے وہ مالٹیز یا یورپین سٹینڈٹ کے مطابق ہونی چاہیے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جوب سرچ نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ پھر کسی ایمپلائیمنٹ ایجنسی کا سہارہ لیتے ہیں جو ہزار پندرہ سو یورو چارج کرتے ہیں میری انفرمیشن کے مطابق تو ایسی صورت میں بھی یہ تمام انفرمیشن یعنی وہاں جو ایمپلائیمنٹ ایجنسیز ہیں ریجسٹرڈ ان کی تمام ڈیٹیل ان کی لسٹیں مالٹا کی جو ریزیو میں ہیں یہ تمام میری اپنی ویب سائٹ پہ موجود ہے پکسٹیوب ڈاٹ کام اگر آپ کو وہاں سے نہیں ملتی آپ مجھے ایمیل کریں میں آپ کو ان کی لنکس بھیج دوں گا آپ اسے ڈیٹیل کر کے اگر آپ خود سے بھی جوب سرچ کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے جو ایمپلائیمنٹ لنک ہے وہ میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اگر آپ میرے چینل پکسٹیوب پہ نئے ہیں تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ